حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہومہ آمنہ بیگم بنتی نور محمد مرہوم کی روح کو احسان فرما دیسی لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاؤت رسول ربنا بالحق ثم صلات والسلام على سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین و جد لحسن والحسین بالقاسم محمد وعلا اہل بیتہی تیبین تاہرین الماسومین المذنوبین ولاند اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعض فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلمو ان من حیات الدنیا لعب و لحب و زینت و تفاقر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد اللہ تعالی و تبارک فی الاموال اللہ تعالی و تبارک فی الاموال یہ کہ مجلس پڑھنا میرا کام ہوگا اور نیچے آواز کیلئے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یہ آپ کا بتانا آپ کے ذمہ داری ہوگی کیونکہ مائک بڑا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ خطیب قریب جاتا ہے تو وہ آواز کو سمجھ میں نہیں آتی ہے لہٰذا جو مائک ٹھیک کرنے والے میں ان سے کہوں گا کہ ایک کو بند کر کے ایک کو بند کر دیا جائے اور ایک کو بند کرنے کے بعد جو اس کے تھوڑی سی آواز پڑھا دی جائے ہوتا کیا ہے جب زاکر قریب آتا ہے مائک کے نہیں آتی ہے اور اگر دور جاتا ہے تو پھر یہ آواز کھانچ نہیں کرتا ہے تو لہٰذا اس کے ایک کو بند کر کے اس کے آواز بڑھا دینا تاکہ آواز نیچے کلئر آنی چاہیے ایک سال بات پڑھیں محمد وآلیم برادران ایمان اور بزرگان قوم خصوصی صدقہ چاردہ معصومین کا اور اہل بیت اتھار کا کہ ان کے توسط سے آپ کی محترم اور مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا یقیناً ایک تاریخی بستی ہے اور موززین اور بہترین سماتوں کے مالک ہیں اور یہ برائے اسالِ سواب ایک مجلسِ چہلوم ہے اور اس لیے ان مجالسوں کا انعقاد ہوتا ہے جانے والا چلا جاتا ہے سویم دسوہ بیسوہ چالیسوہ یہ سب جو رسمیں ہیں یہ ایک اسالِ سواب کا بہترین ذریعہ ہے بہترین ذریعہ ہے اسالِ سواب کا تاکہ اس ذکر کے توسس سے مرہوم کی مغفرت اور مزید درجات میں بلندی ہو سکے یہ سب ایک ذریعہِ مغفرت ہوتا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ چہلوم ابھی گئے ہوئے انسان کو زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اور دل بڑے غمزدہ ہوتے ہیں وارثین کے لہذا اس ذکر کو اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ غمزدہ دلوں کو تسلی اور تشفیق دولت نصیب ہو جائے قرآنِ کریم معروف قول کے بنیاد پر چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات ہیں اور قرآنِ کریم کی ہر آیے کریما اپنا ایک الگ مزاج رکھتی ہے اپنی ایک الگ فضیلت کی مالکہ ہے اور یہ جو آیے کریما کے جس کا سرنامہ سخن قرار دیا یہ قرآنِ مجید کا سورہ ہے سورہِ حدید یہ قرآنِ کریم کا ستاون نمبر کا سورہ ہے اور اس سورے کی یہ بیس نمبر کی آیے کریما ہے اس آیے کریما میں خلاقِ عالم نظامِ حیاتِ انسانی پر گفتگو کر رہا ہے یعنی انسان کی زندگی کا نظام انسان کی زندگی کا طریقہ یہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی جب تک بھی ہوگی تھوڑے سے گزاری شکر تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائے تاکہ ایک مجلے سے ماحول ہو جائے بس بس سب میری جان نہیں متوجہ رہیے گفتگو کا آغاز بس یہیں سے ہوتا ہے خلاقِ عالم فرما رہا ہے جان لیجیے بے شک یہ انسان کی زندگی کیا ہے انسان کی زندگی یہ ایک کھیل اور کود کی طرح ہے لعبون ولہون لعبون کھیل کو کہا جاتا ہے کھیل کود ہے اور زینت ہے عرائش ہے اور ایک دوسرے پر فخر مباہد کرنا ہے یعنی انسان ایک دوسرے پر فخر مباہد کرتا ہے اور کس چیز پر فخر مباہد کرتا ہے تکاثر بچپنا بچپنا ہوتا ہے تو اب اسے صرف ایک ہی دھن رہتی ہے اور وہ دھن کیا رہتی ہے بس کھیل ہی کھیل ہو وہ کسی نہ کسی زاویے سے اور کسی نہ کسی طریقے سے بس کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے بس میں کھیلتا رہوں اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کام کرنا نہیں چاہتا ہے بس صرف کھیل چاہتا ہے اور جب انسان اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے جب لڑک پن میں آتا ہے تو اب اس کے مزاج میں تیش ہوتا ہے تندی ہوتی ہے تیزی ہوتی ہے اور اب وہ کسی نہ کسی کام میں اور کسی نہ کسی فکر میں مصروف رہتا ہے اور اب یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں بہترین تو لباس ہو اور بہترین مکان ہو اور بہترین گاڑی ہو اور بہترین شریک حیات ہو یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اب میری زندگی کا جو کاروان آگے بڑھ رہا ہے ہر چیز بہتر ہی بہتر ہو اور جب انسان یہ جوانی سے لڑک پن سے ادھیڑ عمر کی طرف پہنچ جاتا ہے یعنی اب یہ عالم ضعیفی کی طرف چلا جاتا ہے تو اب یہ بزن میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے انسان کا یہ مزاج ہے اب جب یہ بڑھا پہ کی طرف جاتا ہے جب بہت بڑھا ہو جاتا ہے تو اب یہ دو چیزوں پر فخر کرتا ہے ایک اپنے مال پہ فخر کرتا ہے اور دوسرے اپنی اولاد پہ فخر کرتا ہے یعنی کہتا ہے کہ میں اپنے بات دیکھو اتنا تو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اتنی اولاد چھوڑ کے چیزوں کو اب یہ باعث فخر بناتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو لے کر یہ غرور کرنے لگتا ہے مال کو لے کر اور دوسرے بہت توجہ جاؤں گا اور دوسرے اپنے اولاد کو لے کر دیکھئے انسان جب بہت بڑھا ہو جاتا ہے تو یہ انسان جمع تو کر لیتا خرچ کرنا بھول جاتا ہے کہ اسے کیسے خرچ کرنا ہے اور اسے کہاں خرچ کرنا ہے کس رہہ میں خرچ کرنا ہے اب انسان یہ ترتیب بھول جاتا ہے تو آپ دیکھئے یہ تمہاری زندگی کا نظام اللہ نے قرآن میں بتایا ہے تمہاری زندگی کا آغاز کھیل سے ہوتا ہے اور دولت کے جمع کرنے پر ختم ہو جاتا ہے انسان کھیل سے شروع ہوتا ہے اور دولت پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہے تمہاری زندگی تمہاری زندگی اور ہے اور ابو طالب کلال علی کی زندگی اور ہے نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی ابو طالب کلال علی کی زندگی اور ہے تمہاری زندگی میں اور علی کی زندگی میں فرق کیا ہے تمہاری زندگی کھیل سے شروع ہوتی ہے اور دولت پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے مگر علی کی زندگی کا آغاز علم سے ہوتا ہے اور اختتام زندگی شہادت پر ہوتا ہے اور کی آپ نے علی کے زندگی کھیل اور علی کے زندگی کا آغاز علم سے ہوتا ہے جب تم پیدا ہوئے تب بھی کمزور جب تم پیدا ہوئے تب بھی کمزور اور جب تم جانے لگے تب بھی آپ کمزور ہی ہیں یا یوں کہا جائے جب آپ دنیا میں آئے تو جاہل تھے قرآن کی آئے تھے جب آپ دنیا میں آئے تو علوم تو تھے کائنات کے مگر تم کچھ جانتے نہیں تھے تم جاہل تھے اور جب تم بڑھاپے کے طرف پہنچے تو اب تمہارے پاس آنکھیں ہیں پیر ہیں اور فکر ہے عقل ہے مگر کمزور ہیں یا نہیں بڑھاپا ہے پیر ہے مگر آپ زیادہ چل نہیں سکتے آپ کوئی شہ وزنی اٹھا نہیں سکتے مگر یہی تو فرق ہے علی کے زندگی میں جب علی آئے تب بھی صاحب علم تھے علی آئے تو صاحب قوت بھی تھے کا دلیل کیا ہے اگر علی صاحب علم نہ ہوتے تو پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھ کر نہ سنا اور اگر علی صاحب قوت نہ ہوتے تو گہوارے میں ازدہ کے دو ٹکڑے نہ کرتے دو صلوات پڑھے محمد وآل اللہ دو چیزیں ہیں انسان پر جو فخر کرتا ہے غرور کرتا ہے ایک مال کے اوپر اور دوسرے اولاد کے اوپر غرور کرتا ہے جبکہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کی حقیقت کو قرآن میں بتا دیا صاف صاف لفظوں میں بتا دیا ارشاد ہوتا ہے یہ مال بھی تمہارے لئے ذریعہ آزمائش ہے اور یہ اولاد بھی تمہارے لئے ذریعہ آزمائش ہے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو یہ مال دے کر بھی اللہ امتحان لے رہا ہے اور اگر اللہ مال لے لیتا ہے تو یہ دونوں چیزیں تمہارے لئے ذریعہ امتحان ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی انسان کو اس کے زندگی میں بے پناہ دولت دے رہا ہو بے پناہ مال دے رہا ہو اور بے پناہ اس کو نواز رہا ہو تو جس وقت اللہ تمہیں بہت زیادہ دے رہا ہو تو اس وقت یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے بہت انسانیں تو سوچتے ہیں نا کہ اب تو ہمیں اللہ ہر چیز دے رہا ہے گاڑی بھی دے رہا ہے مکان بھی دے رہا ہے کاروبار بھی دے رہا ہے ہر چیز دے رہا ہے تو لہٰذا اب اللہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے اللہ ہم سے راضی ہے اللہ ہم سے بہت قریب ہے اور جس وقت اللہ تم سے لے رہا ہو یعنی تمہارا کام نہ چل رہا ہو تو اس وقت یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور کر رہے آپ یا نہیں جس وقت دے رہا ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے اور جس وقت لے رہا ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تم سے ناراض ہے ہو سکتا ہے جسے اللہ بہت دے رہا ہے اس سے ناراض ہو اور جس سے اللہ لے رہا ہے اس سے راضی ہو کہ کیوں قبلہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب اللہ بہت دے رہا ہو تو اللہ راضی ہے اگر بہت دینے پر قدرت راضی ہوتی ہے تو پھر فیرون سے زیادہ مال کس کے پاس تھا اور کیا آپ نے ورنہ بتائیے شداد سے زیادہ مال کس کے پاس تھا فیرون سے زیادہ کس کے پاس تھا نمروز سے زیادہ کس کے پاس تھا تو کیا اللہ ان سے راضی تھا اللہ ان سے راضی تھا کہ نہیں قبلہ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب اللہ بہت دے رہا ہو تو یہ مت سمجھنا کے راضی ہے اور جب تمہارا کام ٹوٹ جائے کام نہ چل لہا ہو تم محنت بھی کر رہے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تم سے ناراض ہے ہو سکتا ہے اور یہ بھی مت سمجھنا کہ اللہ جس کو بہت دے رہا ہے اس سے ناراض ہو اور جس سے لے رہا ہے اس سے راضی ہو یہ بھی مت سمجھ بیٹھنا کبھی آپ یہ سوچیں کہ جس کو اللہ بہت دے رہا ہے کہ قبلہ بتا گئے اللہ اس سے ناراض ہے اور جس سے اللہ لے رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ جسے دے رہا ہے اس سے بہت راضی ہو اور جس سے لے رہا ہے اس سے بہت ناراض ہو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ قبلہ اب پہچانا کیسے جائے کہ اللہ ان دونوں میں سے راضی کس سے ہے اور ناراض کس سے ہے کوئی تو دلیل ہوگی کہ اللہ دونوں میں راضی کس سے ہے اور کس سے ناراض ہے تو اس چیز کو مولا کائنات نے بتایا مولا کے اس قول کو میعار بنا لیجئے گا رضاِ الٰہی کو سمجھنے کے لیے کہ قبلہ جلد بتائیے کہ اللہ راضی کس سے ہے تو اب یوں سمجھ لیجئے گا کہ اگر اللہ تمہیں دے رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ سجدہِ الٰہی کر رہے ہو یا نہیں آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو اور اگر یہ پہچاننا ہو کہ اللہ ہم سے لے رہا ہے راضی ہے یا نہیں تو اس کے لئے بھی مولا نے یہی بتایا کہ اس انسان کو بھی یہ چاہیے کہ جس وقت اس کے اوپر کوئی مسئبت آ رہی ہو پریشانی آ رہی ہو اور کاروبار نہ چل رہا ہو اب اگر اسے یہ پہچاننا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض تو اس کا بھی یہی میعار ہے وہ مسئبتوں کے ساتھ یہ دیکھے رضا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یعنی شکر الہی رضا الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ مال اور اولاد تمہارے لئے ذریعہ آزمائش ہے اب آپ پڑھئے قرآن مجید ارشاد ہوتا ہے ایک تیسری آیہ کریمہ میں اِنَّ الَّذِيْنَا يَاكُلُونَا اَمْوَالَ الْيَتَامَا ذُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُونَا فِي بُتُونِهِمْ نَعْرَا خلاقِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لو کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں یہاں سے میں نے ایک فضلت نکالی اہلِ بیت کی اس آیت سے ایک نیا گوشہ آپ کے اس فکروں کو نوجوان بیٹھے ہیں میں الحمدللہ انہی کے لئے میری گفتگویا بزرگ یہ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف جہنم کی آگ بڑھتے ہیں غور کیا آپ نے جو انسان یتیم کا مال کھاتا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر لیتا ہے یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ یتیموں کا مال کھانے والا کہیں بھی چلا جائے مگر جنت میں نہیں جا سکتا ہے یتیموں کا مال کھانے والا کہیں بھی چلا جائے مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے کون میرے ساتھ آواز ملائے کون نہیں جا سکتا ہے یتیموں کا مال کھانے والا کہیں بھی چلا جائے نوجوانوں مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو اب جن حسنیوں کو اللہ نے کبھی سردار جنت بتایا ہو کبھی مالکان جنت بتایا ہو تو ان کرداروں نے یتیموں کی پرورش کتنا کی ہوگی کتنا انہوں نے یتیموں کو پالا ہوگا کبھی اہلِ بیت کو سردار جنت کہا گیا اور کبھی مالکہ نے جنت کہا گیا اچھا اب آپ چوتھی آئے کریمہ پڑھئے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ لَن تُغْنِيَا أَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ ارشاد ہوتا ہے اس چوتھی آئے کریمہ میں خلاقِ عالم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں جنہوں نے کفرانِ نعمت کیا ہے وہ لوگ جو کافر ہیں نہ تو ان کا مال رہِ خدا میں کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد رہِ خدا میں کام آئے گی غور کیا آپ نہیں اللہ نے کیا کہا کہ جو کافر ہے نہ اس کا مال رہِ خدا میں کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد رہِ خدا میں کام آئے گی تو اب میں ابو طالب کو کافر کیوں کہوں ابو طالب کا مال بھی رہِ خدا میں کام آیا اور ابو طالب کی اولاد بھی رہِ خدا میں کام آئے گا قرآن کی کوشش ہے اللہ صاحب صاحب کہہ رہا ہے نہ کافر کا مال کام آئے گا رہِ خدا میں اور نہ اولاد کام آئے گی ابو طالب کا مال بھی کام آیا اسلام کے رہا میں اور ابو طالب کے اولاد بھی اسلام کے رہا میں کام آئی یا نہیں اب آپ پانچویں آیت سنیے ارشاد ہوتا ہے اب اس میں بتایا گیا ہے کہ مال کا مصرف ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّتٍ اَمْبَتَتْ سَبْأَسَنَابِلَا فِي كُلِّ سُنْبُلَتٍ مِعَتُوْ حَبَّا وَاللَّهُ يُزَائِفُوْ لِمَنْ يَشَاء ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے راہِ خدا میں انفاق کیا جس نے راہِ خدا میں انفاق کیا اس کے مثال اس دانے کسی ہے خداوند عالم کا پیغام ہے اس دانے کی ہے کہ جس ایک دانے سے سات بالیاں پیدا ہوں اور ہر ایک دانے سے سو سو دانے پیدا ہوں یعنی سات سو گناہ کا سواب ہے راہِ خدا میں خرج کرنا اچھا اب آپ یہ سمجھئے گا کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے یہ کوئی بہت بری چیز ہے کہ اگر یہ مال ہوگا انسان کے پاس میں تو انسان گمراہ ہو جائے گا اور انسان راستے سے ہٹ جائے گا مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے نہیں مال سے اچھی چیز بھی کوئی نہیں ہے اور مال سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے کہا قبلہ وہ کیسے کہا مال انسان کو اچھی راہے بھی دکھاتا ہے اور مال انسان کو بری راہے بھی دکھاتا ہے اب یہ تمہاری عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر مال کے ساتھ جہالت ہوگی تو زمانے کا فیرون بنی گا اگر مال کے ساتھ جہالت ہوگی تو زمانے کا فیرون بنی گا اور اگر مال کے ساتھ خدیجہ جیسی فکر ہوگی تو قرآن میں اس کا مال بھی باقی رہے گا اور اس کی آل بھی باقی رہے گا اور کیا ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد ایک سب سلوات پڑے محمد و آل محمد پہ جاتی ہے سمیل کے بولیے اچھا اب سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے اس میں خلاقِ علم ارشاد فرما رہا ہے ایک عجیب منزل کے طرف میں آپ کے ذہنوں کو لے کر جاؤں گا خدا و اندیاء علم ارشاد فرما رہا ہے مومن کون ہوتا ہے تو پروردگارِ عالم نے یہ چند علامات بتائیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے اور نمبر دو جو نماز قائم کرتا ہے وہ مومن ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اب دیکھنا ہے کہ آپ کا مطالعہ کتنا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے تمہیں اپنے جانب سے دیا ہے اس میں سے راہِ خدا میں خرچ کرو راہِ خدا میں خرچ کرنا یہ بھی ایک علامتِ مومن ہیں علامتِ ایمان ہیں اچھا آپ نے غور کیا ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ پروردگارِ عالم میں نے دن رات اتنی محنت کی اور تو کہہ رہا ہے کہ راہِ خدا میں خرچ کرو بھلا میں اپنے خون پسینے کی کمائی اور بس ایسے ہی لوگوں پر لٹا دوں راہِ خدا میں خرچ کر دوں تو آپ اس آیت کا لہجہ دیکھئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا مال ہے وہ خرچ کرو اللہ نے یہ نہیں کہا جو تم نے کمایا جو تمہارے پاس تمہارا مال ہے وہ خرچ کرو رہے خدا میں اللہ کیا کہتا ہے جو ہم نے تمہیں اپنے جانب سے دیا ہے ہمارا دیا ہوا خرچ کرو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم نہیں کماتے ہو اللہ تمہیں دیتا ہے اس کی جانب ہی سے تو تمہیں عطا ہوتا ہے تو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے ہمارے عطا کیے ہوئے میں سے راہِ خدا میں خرچ کرو مال اچھا اب علماء سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ مال کہتے کسے ہیں مال کا تصور انسان کا ذہن میں کیا ہے مال کہتے کسے ہیں تو علماء نے بتایا المالو ما یمیلو الیہن نفس جس چیز کی طرف بھی انسان کا نفس کا رجحان ہو جائے وہی شہ مال ہے ورنہ آپ مجھے بتائیے کیا سونا یہ گولڈ ہمارے کھانے کے کام آتا ہے کہ چاندی ہمارے کھانے کے کام آتی ہے کہاں کے کام آتا ہے لیکن جب انسان کے نفس کا رجحان اس سونے کی طرف ہوا تو سونا مال ہو گیا اور جب انسان کے نفس کا رجحان زمین کے طرف بڑھا تو زمین مال ہو گئی جب انسان کے نفس کا رجحان فلیٹ کے طرف بڑھا تو فلیٹ مال ہو گیا اور جب انسان کے نفس کا رجحان چاندی کے طرف بڑھتا ہے تو چاندی مال ہو گئی یعنی کم مال ہوئی ہر وہ شے مال ہے کہ جس چیز کے طرف انسان کے نفس کا رجحان ہو جائے غور کہ آپ نے جس چیز کے طرف بھی آپ کی خواہش زیادہ ہو جائے وہی چیز مال ہو جاتی ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مال کو انسان قیمتی بناتا ہے بتائیے مال کو انسان قیمتی بناتا ہے یا مال کی وجہ سے انسان قیمتی بنتا ہے بتائیے آپ سے سوال ہے میرا مال کی وجہ سے انسان قیمتی ہے یا انسان کی وجہ سے مال قیمتی ہے کہ قبلہ ہم تو یہی سمجھ سے آ رہے ہیں کہ جس انسان کے پاس جتنی دولت ہوگی جتنا مال ہوگا جتنا خزانہ ہوگا جتنا بڑا اقتدار ہوگا جتنی بڑی وزارت کرسی اقتدار سلطنت مال دولت جتنا بھی زیادہ انسان کے پاس ہوگا انسان اتنا ہی سماج میں قیمتی ہو جائے گا اتنا ہی زدار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے معاشرے میں اور سماج میں اس کی اتنی ہی زیادہ پوچھ ہوگی کہ کیوں کہ چونکہ ان کے پاس میں مال بہت ہے یہ شہر کے بہت بڑے مالدار انسان ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا مت رہنا خبردار مال انسان کو قیمتی نہیں بناتا ہے انسان مال کو قیمتی بناتا ہے کاش آپ سمجھ جائے توجہ چاہوں گا پھر لفظوں کو دھروں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں انسان مال کی وجہ سے قیمتی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں قبلہ ہم تو مال جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اسی انسان کو قیمتی سمجھتے ہیں تو اگر مال کی وجہ سے انسان قیمتی ہوتا ہے تو پھر کہوں گا تو زبانے کا سب سے قیمتی انسان فیرون کو ہونا چاہیے تھا نمرود کو ہونا چاہیے تھا شداد کو ہونا چاہیے تھا اور کیا آپ نے اگر مال انسان کو قیمتی بناتا ہے سمجھ میں تو سب سے قیمتی انسان کسے ہونا چاہیے تھا نمرود کو شداد کو فیرون کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں کبیش ہے قبلہ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مال انسان کو قیمتی نہیں بناتا انسان مال کو قیمتی بناتا ہے اب آپ کی سماتوں کا امتحان ہے مال انسان کو قیمتی نہیں بناتا انسان مال کو قیمتی بناتا ہے کہ قبلہ پھر ایسا کونسا عمل ہے کہ جس عمل کے بعد انسان قیمتی بنتا ہے اللہ کے نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے اہلِ بیعت کے نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے کونسا وظیفہ ہے کونسا عمل ہے کہ انسان کو مال قیمتی کبھی نہیں بناتا اگر انسان کو قیمتی بناتا ہے تو وہ راہ خدا میں غریب بندوں پر خرج کرنے سے بناتا ہے کونسا عمل انسان کو بلند بناتا ہے قیمتی بناتا ہے سماج میں جس کے پاس بہت مال ہو اسے قیمتی ماں سمجھنا قیمتی وہ ہوتا ہے کہ جو راہ خدا میں خرج کرتا ہو ایک انسان کے پاس بہت ہے مگر بخیل بہت زیادہ ہے نہ کبھی کوئی افتاری کراتا ہے نہ کبھی ازاداری میں حصہ لیتا ہے نہ کبھی کسی غریب کا خیال لگتا ہے نہ کبھی کسی غریب کے تعلیم پر خرج کرتا ہے مگر اکڑ ہے میاں مال بہت ہے میرے پاس گاڑی بہت بہتدین ہے میرے پاس تو ہوتی رہے ہوتا رہے مال تم اپنی نگاہ میں تو بلند ہو سکتے ہو اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر خود کو بلند بنانا چاہتے ہو مگر اللہ کی نگاہ میں بلند نہیں ہو اگر اللہ کی نگاہ میں بلند بننا چاہتے ہو تو اس کے غریب بندوں پر خرج کی دیئے بھئی لوٹ کر غنی کہلانا اور ہوتا ہے غریبوں پر خرج کر کر جناب امیر ہونا اور ہوتا ہے خرج کر 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 آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ ہمارا اکاؤنٹ میں بھرا پڑا ہے بہت پروپرٹی ہے ہم بہت بلند ہو گئے ہیں کائنات میں تو ہوتا رہے چاہے سارے دنیا کے اکاؤنٹ آپ کے ہو جائیں سب بھر جائیں مگر آپ بلند نہیں ہوں بلند کون ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہو اس کے نادار اور غریب مفلس بندوں کا خیال رکھتا ہو اگر یہ عمل آپ کے پاس میں ہے تو آپ اللہ کے نگاہ میں بھی بلند ہے اہلِ بیعت کی نگاہ میں بھی بلند ہے سب کے نگاہ میں آپ بلند ہو جائیں گے اور آپ چاہے آپ دیکھ لیجئے سروے کر لیجئے جس کے پاس دولت بہت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر میں لوگ کہتے ہیں میاں لیکن جو خرچ کرتا ہے بعد میں تعریف اسی کی ہوتی ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے راہ حق میں تو جو راہ خدا میں اس جملے کے لیے میں نے اب تک محنت کی ہے میرے محنت رائے کا نہیں جانا چاہیے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے انفاق کرتا ہے اس کا نفس بلند ہو جاتا ہے میں کہوں گا پروردگارِ عالم جو تیرا بندہ علی جو تیرا بندہ علی اپنی پوری زندگی راہ خدا میں خرچ کرنے میں گزار دے راہ خدا میں انفاق کرنے میں گزار دے تو اب اس علی کے نفس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا اب اس کی نفس کی قیمت کا عالم کیا ہوگا تو عجب نہیں اللہ آواز دے کہ میرے اس بندے علی کو شبہ ہجرت چادر تان کے سولے لے دے اس کا نفس لے لوں گا مرضی دے لوں گا تو علی کا نفس قیمتی کب بنا راہ خدا میں خرچ کرنے سے قیمتی ہوا ہے علی کا نفس غریب اور نادار بندوں کا خیال رکھنے میں علی نے اپنی زندگی گزاری ہے ایسے نہیں علی نے اپنی حیات گزاری ہے علی کا نظام حیات آپ دیکھئے اور پڑھئے اچھا انفاق کرنے سے راہ خدا میں انسان بلند ہو جاتا ہے انسان کا نفس بے قیمت ہو جاتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے سے تو اب آپ دیکھئے راہ خدا میں کسی نے اپنا ایک حصہ مال انفاق کر دیا آپ مجلس سنتے رہتے ہیں بڑی خوبصورت سماتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بیدار مومنین اور کسی نے اپنا آدھا مال راہ خدا میں انفاق کر دیا تو دیکھئے انفاق اس کائنات میں مسلمان نے بھی کیا اور ختیجہ نے اپنا سارا مال انفاق کر دیا کیا ہے ختیجہ نے سارا مال راہ خدا میں انفاق کیا نہیں کچھا اب دونوں میں فرق کیا ہے مسلمان نے بھی انفاق کیا اور ختیجہ نے بھی انفاق کیا تو کیا کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے انفاق کرنے میں جملہ آہستہ سے کہوں گا سمجھنا آپ کا کام ہوگا نوجوانوں پیچھے تک میری آباد جا رہی ہوگی تو وجہ جاؤں گا دونوں نے انفاق کیا مسلمان نے بھی کیا اور ختیجہ نے بھی کیا جو آیتِ قرآن آنے کے بعد انفاق کرے وہ مسلمان ہوتا ہے جو آیتِ قرآن آنے کے بعد انفاق کرے وہ مسلمان ہوتا ہے اور جو قرآن آنے سے پہلے انفاق کرے وہ ختیجہ ہوتی ہے ختیجہ نے سارا مال اپنا پیغمبر اسلام کو دیا ہے یا نہیں رہے خدا میں آپ نے انفاق کر دیا تھا یا نہیں جنابِ ختیجہ نے اچھا کتنا مال تھا جنابِ ختیجہ کے پاس تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً اسی ہزار اونٹ تھے جنابِ ختیجہ کے پاس جن پر تجارت کا سامان لدھ کر جاتا تھا اسی ہزار اونٹ جنابِ ختیجہ کے پاس اور عالم یہ تھا نوجوانوں تاریخ ہے کہ جنابِ ختیجہ کا کاروان بزنس کا تجارت کا ادھر آخری اونٹ مکہ سے نکل رہا ہوتا تھا اور ادھر پہلا اونٹ یمن کی منڈی میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اسی ہزار اونٹ کا مطلب یہ ہے اس دور میں یہ سمجھئے گا کہ اسی ہزار ٹرک جس کے پاس نہیں ہوئے تو وہ کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی ہوگا جس کے پاس اسی ہزار اس وقت اس دور میں اگر ٹرک ہیں تو کتنا مالدار انسان ہوگا اسی ہزار اونٹ تھے جنابِ ختیجہ کے پاس اتنا مال تھا جنابِ ختیجہ کے پاس اور جنابِ ختیجہ نے اتنا مال ہونے کے بعد جنابِ ختیجہ نے پیغمبرِ اسلام کے کردار کی حفاظت کی کہ وہ کیسے حفاظت کی جنابِ ختیجہ نے از خود پیغمبرِ اسلام سے اقد کا پیغام دیا از خود میں تعریف رکھتا ہوں یہاں پر اور آگے بڑھتا ہوں اسی ہزار اونٹ جس ختیجہ کے پاس ہوں ان پر تجارت کا سامان لد کر جا رہا ہو ادھر مکہ کا آخری اونٹ اور ادھر یمن میں پہلا اونٹ کتنی بڑی قطار ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا قبلہ اتنا ہوتا تھا جنابِ ختیجہ کے پاس اور جب جنابِ ختیجہ کا کاروان جاتا تھا تو مکہ کے کچھ لوگ جنابِ ختیجہ کے تجارت کے کاروان کو لوٹ لیا کرتے تھے اور سامان چورا لیا کرتے تھے اب ایک روز آ کر نو کرو نے جنابِ ختیجہ سے کہا اے بی بی ختیجہ آپ کا سامان چوری ہوتا ہے اور مکہ کے لوگ چوری کرتے ہیں اب جنابِ ختیجہ نے اپنے سر پر حیاء کی چادر کو ڈالا اور کہاں پہنچی رئیسِ مکہ جنابِ ابو طالب کے بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد جنابِ ابو طالب سے کہا اے ابو طالب آپ رئیسِ مکہ ہیں اور آپ کی رئیست میں میرے کاروے کا سامان چوری ہو جاتا ہے جنابِ ختیجہ سے جنابِ ابو طالب نے کہا اے ختیجہ جاؤ تم واپس گھر چلی جاؤ یہ میرا وعدہ ہے آج کے بعد تمہارا سامان چوری نہیں ہو سکتا ہے اب جنابِ ختیجہ نے فوراً اپنے گھر کا رخ کیا آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام میسرہ آیا تھا میسرہ غلام نے کہا اے ختیجہ ابو طالب نے کہہ دیا اور آپ نے ایسا ہی مان لیا ان سے لکھوا لی جئے کہ ان سے لکھوا لی جئے کہ آج کے بعد آپ کا سامان لوٹا نہیں جائے گا جنابِ ختیجہ نے کہا خاموش بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے کبھی بھی کہنا کیا چاہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا تمہیں نہیں پتا یہ وہ گھرانہ ہے وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا يَشَاللَّا تُجھے نہیں پتا یہ گھرانہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ اگر انہوں کہے دیا ہے نا کہ چوری نہیں ہوگا اب کاروہ لوٹا نہیں جائے گا تو بس لوٹا ہی نہیں جائے گا کہ اچھا اتنا اعتماد ہے ابو طالب پر کہاں چلیے جناب خطیجہ تو واپس چلی گئی نوجوانوں ایسے ہی مجلس سے محول بنائے رکھئے تو بچ جو چاہوں گا نوجوانوں یہ بزرگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں نجانے کتنے مجالے سن چکے ہیں الحمدللہ بڑی خوبصورت آپ کی سماتے ہیں خطیجہ چلی گئی اب ابو طالب نے اپنے ڈیرے پر مکہ کے تمام چوہدریوں کو بلا لیا جو دن میں چوہدری ہوتا تھا وہ رات میں چور ہوتا تھا سب کبولا لیا ابو طالب نے اور سب جمع ہو گئے ابو طالب نے پھر خطبہ دیا اس کا نام ہے خطبہ القریش ابو طالب سے کہا لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے کہ یہ بتائیے ابو طالب ہمیں اس وقت کی بلایا گیا تو اچھا اگر کسی کے مکان پر بیٹھک پر ڈیرے پر کسی کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہو تو جو انسان شریف ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر بلا کر اس کو چور نہیں کہتا ہے ابو طالب کا انداز دیکھئے آپ موجوانوں بڑی یادگار میلی سے انشاءاللہ ہو رہی کہا ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ تم چور ہو ابو طالب نے کہا کہ ابھی ابھی خدیج آئی تھی اور اس نے کہا ہے کہ مکہ کے گلیوں میں میرا سامان چوری ہوتا ہے تجارت کا کاروال اٹھا جاتا ہے اور مکہ میں تمہارے سوا کوئی اور تو رہتا نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ تم چور ہو تو انداز دیکھئے آپ خدیجہ نے آکے خبر دی ہے کہ اس کا مال چوری ہوتا ہے اور مکہ میں تمہارے سوا کوئی اور تو رہتا نہیں ابو طالب نے کہا شرم کرو مرد ہو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک عورت کا مال لوٹ کر کھاتے ہیں محنت کرو محنت کرو اللہ دے گا تمہیں اور کماؤ اور کھاؤ تو اب ایک صاحب پہ دو صاحب پہ تین کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابو طالب چلیے بات تو صحیح ہے آپ کے ہم نے مان لیا خدیجہ کمال چوری ہوتا ہے اور ہم ہی کرتے ہیں چوری ہے ابو طالب چلیے ہم نے یہ بھی مان لیا ہم چور ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم چوری نہیں کریں گے تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے ہمارے پاس کوئی کاروبار تھوڑے ہی ہے اور یہاں کاروبار ہم کریں گے بھی کیا یہاں پتھر ہی پتھر ہے نہ کوئی زرارت ہو سکتی ہے نہ یہاں کوئی جس نے سب سے پہلے قانون معاشیات بتایا ہے کہ تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم تجارت کرنا چاہتے ہو کہاں کرنا چاہتے ہیں کہ پھر کرے کہاں سے ہم تجارت تو ابو طالب نے کہا تم پریشان کیوں ہو رہے ہو سنو میں اگر تمہارا بزنس اگر تمہاری تجارت خدیجہ کے ساتھ جوڑ دوں تو کیا تمہیں منظور ہے کہاں ابو طالب کہاں مزاق کر رہے ہو کہاں مزاق کر رہے ہم اور خدیجہ کے پارٹنر ہو جائے بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابو طالب نے کہا ہاں ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے کہ سنو مکہ کے لوگو اگر تم خدیجہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو تو اگر کسی کے پاس ایک اونٹ ہے تو ایک اونٹ لے کر آئے جب کاروہ واپس آئے گا تو وہ دو اونٹ لے کر چلا جائے اگر کسی کے پاس ایک مٹھیک گہوں ہے تو ایک مٹھیک گہوں لے کر آئے اگر کسی کے پاس ایک خدار ایک پاؤڑا ہے تو وہ لے کر آئے اگر کسی کے پاس ایک گھوڑا ہے تو گھوڑا لے کر آئے یعنی سنگل لے کر آئے اور ڈبل لے کر گائے تو میں اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کسی نے بھی راہِ خدا میں نہیں دیا تھا سب نے ڈبل کے چکر میں دیا تھا راہِ خدا میں کسی نے نہیں دیا سب نے ڈبل کے چکر میں دیا تھا کہ ڈبل ملے گا یہ بھی لالچ ہوتا ہے نا کہ میاں ایک دیجئے ڈبل ملے گا تو یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے ڈبل ملے گا کہا چھا ٹھیک ہے ابو طالب ہم تمہاری یہ بات مانتے ہیں مگر سنیے ہم ختیجہ کو نہیں ہم تو آپ کو جانتے ہیں آپ کو دے رہے ہیں تو ہم ڈبل بھی آپ سے لے کر جائیں گے کہا ٹھیک ہے جاؤ لے کر تو آؤ سامان اب جس کے پاس ایک اونٹ تھا وہ ایک اونٹ لے کر آ گیا جس کے پاس گھوڑا تھا وہ گھوڑا لے کر آ گیا جس کے پاس گہوں تھا وہ گہوں لے کر آ گیا جس کے پاس دیرہمت ہے وہ دیرہم لے کر آ گیا بہت تھوڑی سے دیر کے بعد ابو طالب کے سہن میں مال کا امبار لگ گیا ابو طالب نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جاؤ ختیجہ کے نوکر کو بلا کر لاؤ ختیجہ کا نوکر آیا اور کہا ختیجہ کے نوکر سے ابو طالب نے کہ اپنا سامان دیکھ لو ختیجہ کے نوکر نے کہا کہ ابو طالب دیکھنا کس بات کا یہ سارا ہی مال ختیجہ کا ہے کہا یہ سارا ہی مال ختیجہ کا ہے سب مل کے بولے میں دیکھیں سب مل کے ایک بار اور دروت پڑے محمد والے محمد پا یہ اسلام کی سب سے پہلی ریکاوری تھی جس میں چور خود اپنے ہاتھوں سے چوری کا ساماندھ رکھ کر چلا گئے سب سے پہلی ریکاوری تھی جو ابو طالب نے ایک ارنامہ انجام دیا اب جو جو بھی رکھ کے جا رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ابو طالب ہم تو تمہیں جانتے ہیں آپ کو دے رہے ہیں تو لہٰذا کل ہم ڈبل بھی آپ سے لے کر جائیں گے تو غور کی آپ نے اب ہر ایک مکہ کا بشر یہ سامان ابو طالب کے سہن میں رکھنے کے بعد فخر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج سے ہم ختیجہ کے ساتھ پارٹنر ہو گئے آج سے ہم بھی بزنس مین ہو گئے ختیجہ کے ساتھ ہم بھی ان کے کاروبار میں شریک ہو گئے ہیں تو اب ہوا کیا آج کے آج سے پہلے جب ختیجہ کا کاروہ جاتا تھا تو یہی لوگ کاروہ کو لوٹتے تھے اور آج جب ختیجہ کا کاروہ چلا تجارت کا تو یہ خود گلیوں میں کھڑے ہو گئے اگر کوئی لوٹنے آگے بڑھتا تھا تو اب ہر بشر کہتا تھا میاں ہٹ جاؤ ہماری تجارت کا کاروہ آ رہا ہے پت جملہ سنیے گا آپ کی سماتوں کا امتحان ہے خاموش نہ رہ جائیے گا کہ ہٹ جاؤ آج ہماری تجارت کا کاروہ آ رہا ہے تو ابو طالب نے کام کیا کیا ابو طالب نے ایک رات میں چوروں کو محافظ بنا دیا سم مل کے بولیے ایک رات میں ابو طالب نے چوروں کا مزاج بدل دیا چوروں کا کردار بدل دیا کاروہ گیا جب واپس آیا تو اسی ہزار سونے کے سکھوں کا فائدہ ہوا خدیجہ کو اسی ہزار تلائی سونے کے سکھوں کا خدیجہ کو آج پہلی بار اتنا بزنس میں بینیفٹ ہوا فائدہ ہوا اب خدیجہ نے کیا کیا وہ اسی ہزار سونے کے سکھے اٹھائے اور ابو طالب کے بارگاہ میں لے کر آئیں ابو طالب نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی زیرکی سے اور آپ کی ہوشیاری سے یہ میرے کاروبار میں اتنا فائدہ ہوا ہی ہے میں آپ کو دے رہی ہوں ابو طالب نے کہا کہ ہم ہم احسان ان سکھوں کے عوض میں نہیں کرتے ہیں ان سکھے اٹھاؤ اور لے جاؤ پہلی خاتون ہیں اسلام کی کہ جس نے سب سے پہلے خمس نکالا جناب خدیجہ نے کہ لے جاؤ ہمیں یہ سکھے نہیں چاہیے کہ پھر اگر احسان کرنا چاہتی ہو تو کل جب تمہاری تجارت کا کارمہ جائے تو اس کارمے کے ساتھ میرے متیجے محمد کو پھیج دینا خاتیجہ نے کہا مجھے منظور ہے جب وہ صبحوں کا سورج نکلا اور ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو لے کر سہنے ختیجہ میں آ گئے تو ختیجہ نے جیسے ہی کھڑکی کو کھولا اور چہرہ محمد کے زیارت کی تو آپ نے فروایا کہ آج تک میں جسے خواب میں دیکھتی تھی جسے میں خواب میں دیکھا کرتی تھی آج وہ میرے سامنے کھڑا ہے تو اب جناب ختیجہ نے اپنے غلام سے کہا محسرا سے محسرا آج تمہارے کارمے کے ساتھ محمد جائے گا ابو طالب کا بھتیجہ اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ کس شہر میں نقصان کتنا ہوا فائدہ کتنا ہوا کس منڈی میں سامان بکا کس منڈی میں سامان نہیں بکا کچھ نہیں دیکھنا آئے بس صرف اور صرف تمہیں محمد پر نگھا رکھنا محمد چلتا کیسے ہے اٹھتا کیسے ہے بیٹھتا کیسے ہے چلا گئے محمد سمیٹ رہا گفتگو کو محمد ساتھ میں چلے گئے جب کارمہ ختیجہ کا واپس آیا تو اب جناب ختیجہ نے اپنے غلام محسرا کو بلایا اور محسرا سے کہا ہے محسرا آج کچھ نہ بتا صرف اتنا بتا کہ محمد کھاتا کیا تھا محمد پیتا کیا تھا محمد چلتا کیسے تھا محمد سوتا کیسے تھا محمد اٹھتا کیسے تھا محمد بولتا کیسے تھا محمد کرتا کیا تھا اب ایک مرتبہ غلام محسرا کہتا ہے اے ختیجہ سنیے جب محمد کو بھوک لگتی تھی تو محمد آسمان کی طرف دیکھتے تھے جنت کا کھانا آ جاتا تھا جب محمد کو پیاس لگتی تھی تو محمد ٹھوکر مارتے تھے تو پتھر سے چشمہ اولنے لگتا تھا جب محمد کو دھوپ پڑتی تھی تو بادل سایا کر لیتا تھا جب محمد سوتا تھا تو فرشتہ چلتا تھا جب محمد آگے چلتے تھے تو جبرائن استغبال کرتے تھے میکائن قدموں کے دھول کو ساف کرتے تھے جب محمد چلتے تھے تو ذرات اڑ اڑ کے محمد کا کلمہ پڑتے تھے جب محمد چلتے تھے تو درخ جھگ جھگ کر سلام کرتے تھے اور اے محمد اے خدیجہ سنو جسے تم جس کے اوپر تم نے مجھے سایا بنا کر بھیجا تو اس کی بات سنو محمد اس کردار کا نام ہے جس کا خود اپنا کوئی سایا نہیں ہے ختم ہو گئے میلے سے گوھر کے آپ نے یہ ہے خدیجہ سارا مال خدیجہ نے رہِ خدا میں انفاق کر دیا جب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے اغد فرما لیا آخری فقرہ تو اغد فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے خدیجہ پر تنز کیا کہ اے خدیجہ تم نے عبداللہ کے یتیم سے شادی کر لی تم نے عبداللہ کے یتیم سے اغد کر لیا اور تم محمد کی کنیزی میں چلی گئی اور تم نے اپنا رقار بھلا دیا تو خدیجہ نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو کہ اے خدیجہ تمہارا باپ زمانے کا سب سے بڑا تاجر اور تم سب سے بڑی تاجرہ کہ کہنا کیا چاہتے ہو کہ تمہارے باپ خویلت کا وقار کا عالم یہ تھا کہ تمہارے باپ خویلت کا سر کا تاج آسمان کو چھوٹا تھا یہ تمہارے باپ کا وقار تھا تو اب خدیجہ نے اپنے باپ کا وقار بھی سمحالا اور خدیجہ نے اپنے شوہر کے آبرو کو بھی بچایا کیا کہکے بچایا اب جس انعظمت تنز کیا تھا خدیجہ نے اسی انعظمت جواب دیا کہ تم نہیں جانتے میرے باپ میں اور میرے شوہر محمد میں یہی تو فرق ہے میرے باپ خویلت کا سر کا تاج آسمان سے باتیں کرتا تھا اور میں جس محمد کی کنیزی میں گئی ہوں اس کے پیر کی جودیا عرشِ الٰہِ بس دوستوں یہ ہے راہِ خدا میں انفاق کرنے والا اللہ کے نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے اس کا نفس اتنا قیمت ہی ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا نفس خرید لیتا ہے اور اسے اپنی مرضی دے دیتا ہے بس ازادہ جانے والی کائنات سے چلی گئی اور اپنے پیچھے وارسین بچے ان کو روتا اور بلدتا تڑکتی ہوئی چھوڑ گئی جانا تو ہر انسان کو اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو ہمارے غمزادہ دلوں کو تسلی کے دولت نصیب نہیں ہو سکتے ازادارو جب روئے ہیں تو یہ سمجھ کے رویا کریں کہ نہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھا ہوا کائنات کا آخری امام پلسہ لے رہا ہوگا ایک مرومہ آپ بہت روتے ہیں مجھے پتا ہے ازادارو جلالی بستی بہت مشہور بستی آدھ مجھے اہلِ بیعت کے گھرانے میں ایک کنیز کا تذکرہ کرنا بڑے روحانی مجھے سازادارو خدا کوئی غم نہ دے جنابِ شیری جنابِ شہربانوں کے ساتھ میں آئی تھی اس کے بعد ایک روز امامِ حسین نے جنابِ شیری کو بلایا اور بلا کر کہا اے شیری اب تمہیں ہمارا یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑی تھی امام کے کنیز شیری کہتی ہے مولا مجھ سے یہ در چھوڑنے کو مت کہیے میں آپ کے بچوں کی خادمہ بن کے رہوں گا مولا مجھے جانے کو نہ کہیے کنیز شیری اس میں حکمت ہے تمہیں ہمارا یہ در یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا شیری کہتی ہے مولا بس رونے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوگا ایسے رویا کرو جیسے امِ رباب زندانِ شام میں علی اصغر کو یاد کر کے روتی ہے ایسے رویا کرو جیسے فاطمہ اپنے لال حسین کو بال بکھرا کر جنت میں روتی ہے اللہ حکم آپ کے آوازیں بلند خدا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غمِ حسین کے شیری کہتی ہے مولا اگر آپ کا حکم ہے تو مجھے آپ کا حکم منظور ہے میں یہ چھوڑ کر چلے جاؤں گی بس ازادارو تاریخ کہتی ہے کہ جب شیری جا رہی تھی تو شیری ایک ایک بی بی سے مل رہی تھی اور جس بی بی سے بھی ملنے کے لیے آتی ہے تو اس گھر آنے کے ہر خاتون ہر بی بی توفے میں شیری کو ایک چادر ضرور دے رہی جناب شیری کے حوالے زبائی نے ایک شیر پڑھنا تھا تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ شیری کے ایک چادر دے رہی ہے جب تھوڑی سی دیر کے بعد چادروں کا امبار لگ جاتا ہے نا تو شیری کہتی ہے مولا میں اتنی ساری چادروں کا کیا کروں گی مولا بس ایک چادر میں لیے کافی ہوگی توفے میں امام کی آنکھوں میں آسو آگئے اور امام نے کہا نہیں جاؤ شیری یہ سب چادریں لے جاؤ شاید کبھی یہ کام آجائے اللہ اکبر خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ازاداروں شیری ان تمام چادروں کو لے جاتی ہے اور ازاداروں ہر سال شیری امام کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ آتی تھی جب ساکھ حجری کا زمانہ آیا اور شیری امام کی زیارت کرنے کے جانے لگی تو جاتی ہوئی شیری کو امام نے آواز دی شیری ادھر آؤ شیری کی آنکھوں میں آسو آگئے اور شیری ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مولا اب زیارت کرنے کے لیے منع نہ کیجئے گا زیارت سے محروم نہ کریے گا مولا سنو گے فیقہ آزاداروں امام کہتے ہیں نہیں شیری زیارت سے محروم نہیں کر رہے شیری اب تمہیں نہیں آنا ہے اب ایک سٹھ حجری کا زمانہ آئے گا تو ہم خود تمہارے گھر آئیں گے ہم خود تمہیں آ کر اپنے زیارت کرائیں گے مگر شیری جب ہم آئیں تو سنو تم ہمیں پہچان لوگی نا شیری کہتی ہے مولا میں اس گھرانے کے کنیز رہ چکی ہوں بھلا میں آپ کو کیسے نہیں پہچانوں گی کہ نہیں جاؤ شیری ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا ہے شیری ہم آئیں گے ضرور مگر تم ہمیں پہچان نہ پھاؤ گی اور شیری سنو ہم تنہا بھی نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ ابباسِ دلاور بھی ہوں گی ہمارے ساتھ سکینہ بھی ہوگی ہمارے ساتھ شیر خار علیہ السغر بھی ہوگا مگر تم ہمیں پہچان نہ پھاؤ گی ہمارے ساتھ فاطمہ کے بیٹیاں زینب و کلسوم بھی ہوگی کہ مولا پھر تو کنیزی کا شرع پڑھ جائے گا جو امام نے وقت اور دن بتایا تھا صبح سے شام تک شیری انتظار کرتی رہی مگر جب فاطمہ کا لال نہ آیا ازادارو جب رات ہو گئی تو شیری اپنے قلعے کا دروازہ بند کرنے لگی دوڑی ہوئی ایک کنیز آئی اے بی بی اے بی بی ایک لٹا ہوا قافلہ آیا ہے جن کے کٹے ہوئے سا نیزوں پر چڑھائے ہوئے ہیں اللہ اکبر قیامت کا گریہ آزادارو بڑی روحانی مجلس ہو رہی ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آزادارو جو سمجھئے گا جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا تو میرا چوتھا امام جوچیوں سے اٹھ کے آتا ہے اور اس آزادار کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے مومن تو نے کربلا کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا فقط سن کے رو رہا ہے ارے کربلا میں میں نے اپنے آنکھوں سے جلتے ہوئے خیام دیکھے اپنی پوپی کا کھلا ہوا سر دیکھا ختم ہونے جا رہی ہے وہ فقریں پڑھ کر باتا جتنا رونا ہے رولیں دیا زیادہ دو آسو نکل جائے مرحوم کی مغفرت ہو جاتی ہے اجورکمالاللہ یہ قافلہ لٹا ہوا جب شیری کے قلعے کے دروازے کے باہر آکے ٹھہرتا ہے تو اس قافلے کے سپاہی کہتے ہیں شیری اگر تیرے اجازت ہو تو ہم ایک رات کے لئے تیرے قلعے میں ٹھہر جائیں تو شیری کو اپنے مولا کے وسیعت یاد آگئی شیری کہتی ہیں میرا مہمان آنے والا تھا میرا مہمان تو نہیں آیا مگر مجھے اپنے مولا کے وسیعت یاد آ رہی ہے میرا مولا نے کہا تھا شیری اگر تیرے گھر کے باہر کوئی لٹا ہوا قافلہ آ کر ٹھہرے اور تیرے قلعے میں ٹھہرنا چاہے تو منع مت کرنا اجازت دے دینا اللہ اکبر ازادارو دروازہ کھول دیا گیا دروازہ کھولا پہ ایک کارمہ شیری کے قلعے میں داخل ہوا اور جن نیزوں پر کٹی ہوئے سر پھینا ازادار ایک ایک نیزے کو دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا ایک ایک نیزہ دیوار سے لگا ہوا کھڑا ہے ہر نیزے پر کسی نہ کسی شہید کا سر چڑھایا ہوا ہے ازادارو اور وہیں شیری کے قلعے میں کچھ بیویاں آ گئیں جن کے ہاتھ پسے گردر بنے ہوئے تھے بڑی سہمی سہمی بیٹھی ہوئی ہیں بیویاں اجرکم اللہ اور شیری ان بیویوں سے یہ کہہ کے جاتی ہے اے بیویوں تم تھوڑی دیر یہاں آرام کرو میں ابھی آتی ہوں اور ازادارو ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب شیری جانے لگی تو ان چند بیویوں نے کہا اے شیری جہاں تُو نے اتنا احسان کیا ہے کہ اپنے قلعے میں جگہ دی ہے تو ہمارے اوپر اتنا احسان اور کر کہ کیا احسان کہ بیوی ہم نے ابھی تک اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا اپنے وارثوں پر روئی نہیں ہے کہ پھر چاہتی کیا ہو کہ ایک رات کے لیے ہمارے وارثوں کے کٹے ہوئے سر ہمیں دلا دے اللہ اکبر ازادارو شیری نے وہ کٹے ہوئے سر ان بیویوں کو دلا دی یہ کم زمانت لیتی ہیں کہ کہیں نہیں جائیں گی کٹے ہوئے سر آگئے اور اب ہر بیوی کے پہلوں میں کسے نہ کسے شہید کا سر رکھا ہوا ہے ازادارو اب شیری دیکھ رہی ہے کہ وارثوں کے سر بھی مل گئے مگر پھر بھی بیویاں روتی نہیں ہیں اللہ اکبر بیویاں گریہ نہیں کر رہی ہیں بیویاں رو نہیں رہی ہیں اب شیری آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کے بعد ازادارو ایک مرتبہ جب شیری ایک قدب آگے بڑھاتی ہے تو شہزادی زینب کہتی ہے ابھی زینب کو پہچانا نہیں ہے شیری نے یہ بیوی کہتی ہے قیدی بیوی کہتی ہے اے شیری اگر تیری اجازت ہو تو تیرے گھر میں رو لے بہت روئی ہے گازادارو اگر سمجھ گئے تو یہ فقرہ جب جب بھی یاد آئے گا آپ جنیا فرمائیے گازادارو شیری اگر تیری اجازت ہو تو ایک راک کے لیے ہم تیرے گھر میں رو لے شیری نے کا اجازت ہے مگر میرے حق میں دعا کر دیجئے میرے مہمان آنے والے تھے یہ حجرہ میں نے زینب کے لیے سجایا تھا یہ حجرہ بانس کے لیے سجایا تھا مگر میرے مہمان نہیں آئے ازادارو شیری کہتی ہے اے بیوی اٹھے رے جاؤ میں تمہارے لیے اچھا کھانا اور پانی لا رہی ہوں ازادارو شیری آگے بڑی آواز آئے ہائے میرا ماں جایا حسین عجرہ کمالاللہ ازادارو شیری کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے کہ ساری بیبیاں روئے مگر یہ بیبی نہ روئے حسین میرے آقا کا نام ہے اگر رونا ہی ہے تو کسی اور کا نام لے کر رولی دیئے کہ بیبی منظور ہے آواز آئے ہائے میرا غیور ابباس ازادارو شیری تڑپ گئی کہ اے بیبیو جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو میرا جگر پھٹا جا رہا ہے مجھے اپنا تعرف کرا دو کہ تم کون ہو ازادارو زینب لے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا کہا شیری بھائیلے کا تھا نہ جب ہم آئیں گے تو پیچان نہ پائے گی شیری کہتی ہے اے نال اکبار اے نا قاسب زینب نے کہا شیری یہ دیکھ ابباس کا کٹا ہوا سر ہے یہ انہوں محمد کے کٹے ہوئے سر ہے یہ اعلی اکبر کا سر ہے شیری تڑپ گئی کا مولا خوب وعدہ نبھایا موسیقا موسیقا موسیقا